بتائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکر پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے ہلو ایریون ہاں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے محلیج اور آپ مجھ کو دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب کے چینل پہ آج کا ویڈیو جو میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یہ بھی شوئب چودری کا ہے ان کا چینل ضرور لائک کیجے گا آپ جا کر ان کے چینل کا نائم ہے The Real Entertainment TV اچھا آج کا جو یہ ویڈیو ہے اس میں یہ جو آج کل پاکستان کی سیچویشن چل رہی ہے عمران خان کو عرض کرنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی ہے اور اس میں وہ جان رہے ہیں کہ لوگوں کے ویوز کیا ہیں پاکستانی کیا سوچ رہے ہیں اس کے علاوہ اس پہ انہوں نے چند مولانوں سے بھی ان کے ویوز لیے ہیں تو میں نے تھوڑا بہت ویڈیو دیکھا ہے مگر میں نے باقی سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ دیکھا جائے تو چلیئے ویڈیو کو دیکھ ویڈیو پہ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی مریانگ اورنگ دیف صاحبہ جو کہ پاکستان کی منسٹر رہ چکی ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس میں جو پاکستان کی سیچویشن ہے اس پہ انڈیا ہس رہا ہے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے لیٹس پوز اگر انڈیا ہس رہا ہے انڈیا کا میڈیا ہس رہا ہے تو انہیں موقع کون دے رہا ہے سیکنڈلی اگر یہی سیچویشن اللہ نہ کرے انڈیا میں ہوتی یا کوئی بھی ہمارے حریف کنٹری میں ہوتی تو کیا ہم وہ اپنی میڈیا پہ نہ دکھاتے سیکنڈلی ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اگر ہم پولٹیشنز کی بات کریں اور انڈین پولٹیشنز کی بات کریں کہ وہ اپنے کنٹریز کو کس طریقے سے لے کر چھل رہے ہیں سوچ میں کیا فرق ہے ویژن میں کیا فرق ہے اور اس ٹیم جو موجودہ کنڈیشن ہے انٹرنیشنل پولٹکس کو لے کر ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں اور انڈیا کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں یہ سب باتیں کریں گے پاکستان کی پبلک سے اور جو میری پرسنل اپینین ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاس میں جلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد پاکستان کی سیچویشن ہے اس میں کاروپار کیسا چل رہے ہیں کاروپار تو میرا خیال ہے پچھلے چار سال سے ایسے ہی ہیں کوئی ان کے اندر بہتری نہیں ہے بلکہ دن پہ دن مزید نیچے کو جا رہا ہے اوپر کو نہیں آ رہا ہے دو تین دن میں جو پاکستان میں ہوا عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا پاکستان کی جو پبلک سڑکوں پر آئی داروں کے سامنے آئی پوری دنیا کیا ہمارے پر حاصل نہیں رہی مریم اورنگ دیم نے سیٹمنٹ دیا کہ جو اس میں پاکستان کی کنڈیشن ہے جس پہ انڈیا ہمارے پر حاصل ہے کیا کہنا چاہیں گے وہ اگر حاصل ہے لیٹس بول تو وہ موقع کندیر ہے دیکھیں جی اگر اس کے اوپر تو تفصیلی بات ہو سکتی ہے بقاعدہ طور پر جو ایک عرصے سے جو ہے نا یہ مہم جو ہی جو ہے نا وہ کی جا رہی تھی تقریباً پچھلے ایک سال سے آرمی کے خلاف ہمارے کہ جائے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو آرمی ہے اس کے اندر بھی بہت ساری خامیاں ہیں لیکن کہتے ہیں کہ خوبیوں کے سامنے خامیاں جو ہے نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اگنور ہو جاتی ہیں کہ اس کی خوبیاں دیکھیں خامیاں دیکھیں اس کی خوبیاں زیادہ ہیں خامیاں کم ہیں اوورال ہم اس چیز کو دیکھے دوں تو یہ جو ریاکشن ہم نے دیکھا عمران کی گرفتاری کے بعد یہ تو بقاعدہ طور پر ایک منظم سادش تھی ایک سال سے بقاعدہ طور پر فوج کے خلاف ایک بیانیاں دیا گیا یہ کس کی طرف سے بیانیاں بنایا گیا سادش کس نے کی یہ پاکستان کے اندر سے سادش ہوئی باہر سے سادش ہوئی خلاول صاحب کبھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ امران ہاری ایڈین ایجنٹ ہے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے اسرائیل کا ایجنٹ ہے مطلب ہم ایک دوسرے کوئی ایجنٹ ایجنٹ کہنے میں مصروف ہیں دنیا ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے دنیا تکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے دنیا آپس میں ملک ایکانومی کو اوپر کام کر رہی ہے ہم نیچے سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور مزاق بنوارے ہیں دیکھیں جی ایجنٹ تو ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے ہم سارے پاکستانی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو سلسلیں ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہیں جس کے اندر ہمیں ایزا سیاسی جماعت میں سب کچھ سوچنا پڑے گا کب تک ہم جو ہے نا وہ ایک دوسری کی ٹانک کھینچنے کی سیاست کرتے رہیں گے عوام کو اس کا فائدہ بلکل نہیں ہو رہا عوام کو اس کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ عوام کو نہیں ہو رہا خود ان سیاسی جماعتوں کو اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو اس کا نقصان ہو رہا ہے ظاہر بات ہے جب ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو پاکستان کو تو ہوئی رہا ہے اور جب ہمیں نقصان ہو گا ہمارا دشمن تو ظاہر بات ہے ہمارے اوپر ہسے گا وہ ہمارا مزاگ بڑھائے گا کیونکہ یہ جو پشتے دنوں کے اندر ہے آرمی اب یہ ہماری ریڑ کے اڈیگی طرح ہے اگر اس کے اندر سے آرمی کے خلاف جس طرح ایک معاذر آئی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی معاذر آئی ہو تو ہمیں مل بیٹھنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا قصوروار ہم ہیں یا کوئی اور قصوروار ہے جیسے ہم دشمن دشمن کہتے ہیں نہیں ہم اس کے خود قصوروار ہیں جیسے یہ پارٹیز آپس میں لاد رہی ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کو جور کہتی ہے نون لیگ پی ٹی آئی کو کوئی پیپر پارٹی کو کوئی ٹی لپی کو تو کیا اس سے کوئی بہتری آئے گی یا الٹا فاکستان کو ان پارٹیز کو ہوئی نقصان ہو رہا ہے دیکھیں جی یہ تو آپس میں کہتے ہیں لیکن الحمدلہ ٹی لپی کو کوئی بھی نہیں کہتا الحمدلہ ٹی لپی کا ابھی تک بھی جو ہے نا ہمارے اوپر جتنے بھی الزام لگے ہیں ان کا ابھی تک کوئی ایک بھی ثبوت نہیں دے سکا اور انٹی ایل پی کے سپورٹ بقاعدہ طور پر تی ایل پی کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ تی ایل پی ایک نظریہ کے ساتھ کڑی ہے اور پر نظریہ سوال کرنا میرا حق ہے تو آپ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شاید جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعت ہیں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی جماعت ہے کہ جو اداروں کی بنائی ہوئی جماعتیں ہوتی ہیں نا ان کے اوپر دہستگردی کے پر نہیں ہوتے ان کے اوپر فورشڈون نہیں لگتے ان کو آٹھ ہڑ مہینے کے لیے جیلوں کے اندر باندھ نہیں کیا جاتا اور بقاعدہ طور پر ایک ہمارے اوپر تو پورا مارا ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے موجود ہے تو جس طرح اداروں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی اس کی جماعت نہیں ہے کسی نے کوئی ہمیں لانچ نہیں کیا گیا الحمدللہ ایک نظریہ مارا تھا اس نظریہ کے ساتھ تحریک آگے بڑھی ہے اور لوگوں نے جب ہمارا نظریہ سنا ہے تو لوگ ہمارے ساتھ آکے الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بقاعدہ طور پر ایک دو ہزار آر سے لے کر الحمدللہ یہ پوری ایک جدو جاہد ہے جو سامنے نظر نہیں آئی کہ انتہا پسند جماعت کہا جاتا ہے آپ اسے اگری ڈس اگری کر سکتے ہیں دیکھیں یہ تو میرا مقصد ہے سوال کرنا آپ کا مقصد ہے جواب دینا کہ انتہا پسند جماعت ہیں سارتان سے جدا کہ یہ تو اس طریقے سے نعرے لگتے ہیں دیکھیں انتہا پسند کیا ہے انتہا پسند کیا ہے انتہا پسند ساخر حصول کے لیے تو کوئی بھی معافی نہیں ہے آپ بھی مسلمان ہیں جن جن نے کلمہ پڑھا جس نے بھی کلمہ ہمارا ہم پہلے دن سے مارا یہ محقب ہے کہ ہمارے ادارے اگر کام کرنا شروع کر دیں کوئی بھی غصہ ہے کہیں پہ سر اٹھاتا ہے ہمارے ادارے بقاعدہ طور پر جائیں اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائیں تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر احتجاج ہو پروٹیسٹ ہو یا اس طرح کنارے لگائے جائیں یہ تو بقاعدہ جب ہمارے آئین کے اندر موجود ہے تو ہم اس کے مطابق جب عمل کرنا شروع ہمارے جو حکمران ہیں ان میں اور جو دوسرے ہمارے نیبر کنٹری ہیں انڈیا کی بات کریں وہ ڈیویلومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اسے ہر دنیا اسے مہگری کر رہی ہے کہ بھائی وہ واقعی ڈیویلومنٹ پانچ میں بڑی کانوی بن گئے یہ وہ کیا فرق ہے ان کے لیڈرز میں ان کے حکمرانوں میں اور ہمارے حکمرانوں دیکھیں جو میں بات بتاتا ہوں کہ پاکستان تو انشاءاللہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس کو تو کوئی بھی نہیں جتنا مردی جو مردی بہتر سالوں کے اندر چوہتر سالوں میں ہو گیا جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے سامنے ہے اور الحمدلہ بھی یہ کھڑا ہے اس کو لیکن بنگلہ دیش لہیدہ ہو گیا ہمارا حصہ لہیدہ ہو گیا اصل یہ سوروار تو یہ ہے نا جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ بیک کراؤنڈ ہے مجیب سامی کے ساتھ کیا ہوا پھر ذلوفکار علی بھٹو کا سلسلہ تھا وہ تو ایک الہیدہ بات ہو جائے گی لیکن میں بیسک جو بات کرتا ہوں پاکستان انشاءاللہ رہنا ہے اور پاکستان ترقی اس وقت کر سکتا ہے جس بنیاد کے اوپر پاکستان بنا تھا ایک ہی نظریہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا الہ الا اللہ قانون ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ محمد یہاں پہ آ سکتا ہے مطلب جس طریقے سے ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں جس طریقے سے ہم نے ورلڈ بینک کے پیسے دینے ہیں ہم نے بہت سے کنٹریز کے پیسے دینے ہیں ہمارا بینک کا سسٹم ہے یہ دیکھیں باتیں تلخ ہیں تھوڑی لیکن آپ بتائیں لیٹس پوس ٹی ایل پی ہی اقتدار میں آتی ہے گورنمنٹ ٹی ایل پی کی بنتی ہے تو آپ کیا آپ یہ نہیں کہہ دیں گے کہ جیتنا سسٹم ہے یہ ایک دن میں چینج نہیں ہو سکتا یہ پہلے ہم پائن سال ایسی چلائیں گے سود کا نظام جو کہ سیدھا سیدھا اللہ سے جنگ دیکھیں جی جو اسلام کا نظام ہے اس کے اندر برکت ہے ہم کا جو نظام ہے نا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آ سکتا پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں آپ میں نے یہ کہہ کہ کیسے آئے گا کہ ہم تو اتنے جکڑے ہوں میں یہاں پہ ہم بیٹھ کر رہا ہوں پاکستان کا جو آئین ہے نا اس کا جو پہلی شک ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سپر سپریم پاور ہے وہ تو اللہ کی ہے اور جتنے بھی قانون کہ وہ اسلام کے مطابق بنیں گے ہمارے بڑوں نے شک نمبر تین کے اندر یہ بات موجود ہے تو اب اس سے جو ہمارے بڑوں نے جب آئین بنایا تھا ترگاہ اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ یہ آئین ہمارا بن گیا اس کے اندر جو بھی قانون اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حقامات کے مطابق ہو گا اس کے ڈال دیا جائے ہمارا تو آئین یہ ہے جس کے اوپر ہمارا پورا یقین ہے میں جو بات کرنے لگا ہوں اب یہ نظام کیسے بدلے گا سود کا نظام میں سارا آپ ہر چیز سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن دیکھیں گھر کے اندر جب گھنڈ پڑ جا نا تو اس کی صفائی بھی انسان خود ہی کرتا یہ نہیں ہے کہ گھر سے نکل کے باہر چلا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس وقت کے علاقات اس طرح کی ہو چکے ہیں لیکن ایک کوشش کی جائے اور کوشش ایسی ہو کہ لگے کوشش ہے کہ وہ تھوڑے سے سے شروع کیا جائے جب انسان اللہ کے راستے کی طرف چلتا ہے تو بندہ قدم بڑھاتا اللہ دوڑ کے انسان کی طرف آتا ہے نظام جو ہے نا وہ بدلنے کے اندر کوئی ٹائم نہیں لگے ہم اللہ کے راستے پر نہیں جال دے نظام ہے سود کا نظام ہے جب ہم نے سود کو پرمان چڑھایا اللہ رسول کے ساتھ جنگ کی تو فہاشی اور ریانی کو ہم نے پرمان چڑھانے کی کوشش کی جس سے ہمیں روکا گیا دوسرے کنٹریز ہیں انڈیا کی میں نے بات کی اور پاکستان کے اگر بات کریں کیا وجہ ہے کہ وہ سیکلر کنٹری ہیں اور وہاں پہ مجورٹی ہندووں کی ہے پھر بھی وہ ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں وہاں پہ تو اسلامی نظام بھی نہیں ہے تو وہ کیسے ڈویلپمنٹ کی طرف جارے ہیں ہمارے یہاں پہ ہم ایک اسلامی کنٹری ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ اور ہم دفالٹ کی طرف جارے ہیں سیدھی سی بات ہے وہاں پر انصاف کا نظام مضبوط ہے جہاں پر قانون مضبوط ہوتا ہے انصاف مضبوط ہوتا ہے جیسا بھی قانون ہو کچھ ڈویلپ کر جاتا ہے اور جہاں پر قانون کے عمل درامت نہ ہو تو پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے موسٹلی اسلامی کنٹری فغانستان کی بات کریں پاکستان کی بات کریں ایران کی بات کریں اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی ایکزیمپل ہیں جو کہ اسلامی کنٹریز ہیں اسلامی سٹیٹس ہیں وہاں پر یہی جو سیچویشن چال رہی ہے کوئی جنگ کی سیچویشن چال رہی ہے اپراتفری کی سیچویشن چال رہی ہے زیادہ تر اسلامی کنٹری میں ہی یہ کیوں مہت دیکھیں جی اسلام کو کبھی بھی پھلنے پھولنے نہیں دیا جاتا میں آپ کو یہ حقیقت بات بتاتا ہوں غانستان کے اندر پی ٹی پی کے اس وقت حکومت ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے آپ تھوڑا سا اس کو چیک کریں نہ کہ کتنا کوئی جرم ہوا ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر وہاں پر اسلام کو نظام لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہاں پر امن آیا وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے امن نہیں تھا امن آیا اسی طرح ایران کی بات کی جاتی ہے ایران کے اندر بھی اگر تو یورپ کی آنکھوں سے ہم دیکھیں گے جب تو نہیں اگر ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر بھی دیگر ممالک سے وہ پھر بھی وہ بہتر ہے اسی طرح افغانستان دہاری بات ہے حالت جنگ میں رہا ہے بائیس سال انہوں نے جنگ لڑی ہے تو ابھی وہ آئے ہیں اور ان کے ریلیشن جو ان سے ہیں اسلامی کنٹری ہو یا نان اسلامی کنٹری ہو ان کے اور چائنہ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہم اپنی لڑائیوں میں کیوں پڑے ہیں دیکھیں جی ہمیں تو سمجھ تب ہی آئے گی کہ جب کوئی پیچھے سے ڈنڈا جو ہے نا وہ مضبوط ہمارے اوپر ہو اور وہ ڈنڈا یہ ہے کہ وہ اسلام کا ڈنڈا یہ اسلام کا ڈنڈا دیزن چلے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی اور ایسے بھی ہوتا ہے کبھی کہ انسان مار کھاتا چلا جاتا ہے کھاتا چلا جاتا ہے کھاتا چلا جاتا ہے پھر ایک دن بیٹھ کے سوچتا ہے یاد جہاں جہاں میں نے غلطی کیا دیکھیں ابھی یہ سارے کے سارے حالکہ ہم یہ نہیں کہتے عمران بہترین اوپشن کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا اور جس طرح لیا گیا ہمیں اسیبلشمنٹ کا کرندہ کہا جاتا ہے ہمیں کہتے ہیں یہ نمائندے ہیں اور زہیر علیہ السلام جو لے کے آئے بقاعدہ طور پر جس طرح لاؤنچ کیا وہ سب کو پتا ہے کہ کس طرح ان کو لاؤنچ کیا گیا کیسے لائے گئے لیکن اوپشن تھی یہ بدلنا چاہتا تو بہت خود بدل سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے نا وہ صرف انتقامی کاروائیاں کی جس کی وجہ سے یہ خود بھی ڈیویلپ نہیں کر سکا اور جو دوسرے تھے جن کا تھوڑا بہت کام تھا وہ بھی اثر و رسوخ وہ بھی اس کی وجہ سے ختم ہو گیا انشاءاللہ جس وقت نظام مصفحہ کی بات ہوگی نظریہ پاکستان جو تھا اس کی بات ہوگی تو انشاءاللہ ملکہ پاکستان آگے بڑھے گا اور تحریک اللہ بھی کہ رسول اللہ پاکستان عملی میدان میں کھڑی اس وجہ سے ہے کہ لوگ سب کو دے جئے ہمیں کہتے ہیں کہ دنیا مہارے ساتھ آتی ہے میڈیا بھی نہیں دکھاتا جناب شوشل میڈیا پر بھی اکثر بائیکارٹ ہمیں کیا جاتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں پر دیکھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جن سی ٹی ایل پی ہے یہ دوسری جماعتیں جن پر الزامات ہیں انہیں سامنے لائے جائے ان کا موقع سامنے رکھا جائے ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا جو ویجن ہے وہ سامنے رکھا جائے انہیں موقع دیا جائے اپنا جو انسا جیسے میں نے آپ کو بولا کہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ انتہا پسند جماعت ہیں آپ کو یہ کہا جاتا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ کیے جاتے ہیں آپ نے اس کا جواب دیا آپ پبلک پہ ہے کہ وہ سیکری کرتی ہے لیکن میں یہ بات نہیں کرتا حق ہر بندے کا پورا پورا ہے ہمیں پورا حق نہیں نا ملتا جیسے ایزا ہم سیاسی جماعت پولیٹیکل جماعت ہیں پانچ تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کی اور بقاعدہ طور پر ہم نے 23 لاکھ ووٹ لیا ہے اور یہاں پر پنجاب کے لوگوں نے ہمارے پر اعتماد کیا ہے تو ہمیں ووٹ دیا ہے نا اب آپ دیکھیں جواز صاحب نے پارٹی بنائی ہے ان کو ہر ٹاک شو کے اندر لیا جاتا ہے بقاعدہ طور پر ان کی بات کو اس طرح دکھا جاتا ہے اور ہر ٹیلی ویژن جو ہے نا اس کو لے کے آتا ہے اور ہمارے جو ذمہ داران ہیں تاریخ اللہ بھائی کے رسول اللہ پاکستان کی چھورہ کے رکن ہیں ان کو اس طرح نہیں بلایا جاتا کیونکہ ملکی جو اہم ایشو ہے ظاہری بات اگر ہم سیاسی جماعت ہیں تو ہمارا بھی ایک پائنٹ اف یو ہے نا یہ وجہ تو نہیں کہ آپ کو انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ ہی نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہیں آپ سیدھا بات یہ کرتے ہیں کہ سر کاٹ دیں گے گردن کاٹ دیں گے یہ فرانس کو یہ کر دیں گے تو اس کو وہ کر دیں گے دیکھیں جی فرانس کے صدر کے ساتھ تو ہمارا مسئلہ ہے وہ تو حلل اعلان ہے اور وہ تو ہم جب تک جو ہے نا وہ واصل جانم نہیں ہوتا جب تک ہم جو ہے نا وہ نہیں بیٹھتا یہ میرے ایمان کا حصہ ہے اب اس سے کوئی آن باقی فرانس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے فرانس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فرانس والے ٹھیک ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے کسی مذہب کو مانتے ہیں ٹھیک ہے مانتے رہیں ہمیں جو مسئلہ حصہ ایک اس صدر سے ہے جس نے ہمارے نبی پاکی کو ساگی کی ہے باقی کسی فرانس سے کسی یورپی کنٹریل سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں دوسروں کے مذہب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے یا نہیں بقاعدہ طور پر اسلام تو کرتا ہے اسلام جہاں پر گیا ہے اسلام نے جا کے جو جو عبادت گائیں تھی تمام کی کوئی برقرار رکھا بقاعدہ طور پر کہا ہے اس کو خریدنا بھی نہیں ہے وہاں پر بیٹھنا ہے ان کو پوری فسلیٹیز دینی ہے پاکستان میں جب کوئی مندر بننے جاتا ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بننے نہیں دیں گے اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اسلام جہاں پر جاتا ہے اس کو گرانے کا حکم نہیں دیتا لیکن آگے سے اس کو دونت کی بھی حکم نہیں دیتا ہے یہ ایک بات ہے نا یہ ایک ویالیٹی تو نانا ہوئی کہ آپ یہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی رہتی ہے بلکل ایسی ہے اگر وہاں پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم مسجد بنائیں اور ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں پاکستان ایک دیموکریسک کنٹری ہے ہندو خود کرے نا ہندو خود کرتا ہے تو کرے ہم تو نہیں روکتے انہیں لیکن اید آپ مسلمان گورنمنٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ کو آگا نہیں ہندو کرتا ہے کوئی بھی سکھ ہے وہ اپنی بنانا چاہتا ہے مجھے یہ بتایا ملک پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال چوہتر سال ہو گئے ہیں کتنی لوگ آئے چلے گئے سیاست کی فوج بھی آئے دیگر بھی آئے ایک مسجد بنا بتا دے جو انہوں نے بنائی ہو ایک مسجد کسی بھی سیاستدان نے اصل مسجد بنی ہے دنیا کی پتہ نہیں تیسری چوتری بڑی مسجد سے اسلام آباد میں اس کے علاوہ یہ کسی حکمران نے کس حکمران بنائی آپ بتا دیں مجھے یہ تو جس جس سرکاری اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا آپ اس وقت میں بھی آپ کے نظروں سے گزر رہا ہو یہ عثمان کا جو ڈراما ہے سلطنت عثمانیہ کے اوپر بنا رہے ہیں آپ ان کو اگر دیکھیں نا وہ ایک ہسٹری دکھاریں تاریخ ہے وہ جس علاقے کے اندر جاتے ہیں وہاں پر بقاعدہ طور پر چھاپ کی صورت کے اندر اپنے علاقے کے اندر نمائندگی کی صورت کے اندر ایک مسجد ہوتی ہے بناتے ہیں بقاعدہ طور پر وہاں پر ایک مدرسہ بنتا ہے تعلیم کا نظام بنتا ہے سارے سلطنت بنتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہم خود تو اپنی جیو سے پیسہ لگا کے ہر چیز کرتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح سے سطح پر آج تک ہماری مسجد کو مدارس کو کتنا کو جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا یہاں تک تو بل بھی جو ہے نا ممتندہ اکٹھا کرتے ہیں جناب مندروں کے لیے اور ان کے لیے باہر کے ملک میں ہندو کی باپ نے بات کیا ان کے مندروں کے لیے جو ہے نا وہ بل نہیں ہے لیکن ہمارے مسجدوں کے لیے بل موجود ہیں یہاں پر اور سرکاری سطح پر اتنے یہ لوگ آئے ہیں کسی نے بھی نہیں سوچا کہ جناب ان کا بھی ہم نے سوچنا ہے یہ تو اسلام کی اپنی پاور اس کے ساتھ کھڑا ہے لیکن ہم نے اسلام کو یہاں پر ملک پاکستان کے اندر گرانے کی کوشش کیا اس کو اٹھانے کی کوشش نہیں کیا پھر اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت سی باتیں ہیں جن سے شاید میں ڈیس اگری کرتا ہوں بہت سی باتیں ہیں جن سے اگری کرتا ہوں لیکن ان کا مکمل رائیٹ تھا کہ اپنا اپنینین آپ تک پنچائیں آپ کو ان کی کوشش کیسی لگی ان کی باتیں کیسی لگی اگری کرتے ہیں ڈیس اگری کرتے ہیں کمنٹ میں ضرورت آئیے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام محمد حسن آپ کا نام حمزہ خالد کیا کرتے ہیں آپ گارمنٹ کی شاپ ہے جو اسٹم پاکستان کی سیچویشن ہے بزنس کیسا چل رہا ہے پہلے تو یہ بتائیں پھر ٹاپکی طرف اس کی وجہ کیا ہے حکومت وجہ ہے یا عوام کے پاس پیسہ نہیں ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک کی حالات ہیں جو یہاں کے مارے لوگ ہیں ان کی وجہ زیادہ ہے مریانگ اورنگ سیپ صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کے اوپر اسٹم انڈیا والے حس رہے ہیں جو پاکستان کی سیچویشن ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ حس رہے ہیں تو انہیں موقع کون دے رہے ہیں عوام جو اپنی فوج کو برا بلا کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے دنیا حس رہی ہے پاکستانیوں پر اس طرح بلکل نہیں ہونا چاہیے نہیں اگر دیکھیں کہیں پہ اگر کچھ غلط ہوتا ہے پروٹیسٹ کرنا تو پاکستان کی پبلک کا رائٹ ہے کے نہیں رائٹ رائٹ ہے لیکن جس طرح انہوں نے پاک فوج بھی عملہ کیا یہ بلکل رائٹ نہیں ہے غلط ہے کیا اگر ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں میں فوج کی بات نہیں کرتا اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ہمیں صرف اس کی ریسپیکٹ کی وجہ سے کہ جنہیں یہ وہ اس ادارے کی ریسپیکٹ ہے تو غلط کرتا ہے کرتا جائے ایسا ایسے ہمائنڈ رکھنا چاہیے نہیں ایسا نہیں احتجاج ہوتا ہے پورا من طریقے سے ہوتا ہے ویسے کرنا چاہیے جیسے حق ہے جیسے رائٹس ٹھیک ہو گیا اس ٹیم کنڈیشن جو پاکستان کیا اللہ نہ کرے کسی اور کنٹری کی ہوتی خاص اور پر اگر انڈیا کے ہم باہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اللہ نہ کرے اس ٹیم انڈیا کی یہ کنڈیشن ہوتی تو پاکستان کا میڈیا یہ نہ دکھا رہا ہوتا بلکل نہ دکھا رہا ہوتا کبھی بھی ان کا نیوز چینل کھول کے دیکھ لیں کہ وہ اپنے ملکی معاملات بتاتے نہیں ہیں جلدی پاکستان کی بات کار رہا ہوں پاکستان کا میڈیا وہ چیز دکھا رہا ہوتا کہ نہیں جو انڈیا میں چال رہا ہوتا یہی کرائیسز اگر وہاں چال رہا ہوتا شاید دکھا رہا ہوتا بات انہوں نے دکھا نہیں تھا یہ کیسے چینج آئے گا پاکستان کی پبلک اس ٹیم کنفیوزن کا شکار ہے اب تو لوگ بات کرنے سے اس طرح سے ڈر رہے ہیں چینج آئے گا بھی یا نہیں آئے گا چینج بلکل آئے گا اچھے لیڈر کی ضرورت ہے ان لوگوں کو پاکستان میں اس ٹیم کوئی اچھا لیڈر ہے آپ کے خیال میں وہ تو اللہ ہی کوئی دے سکتا دے سکتا اب بھی کچھ لوگوں کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں راک ایجنٹ ہیں یا پتہ نہیں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ان کے بیانات سے سر یہی ہے کہ دیکھیں جو کام امن سے ہوتا ہے وہ کام زیادہ بہتر ہوتا دیکھیں کہ جس طرح یہ دو تین دنوں کے اندر اندر جی انہوں نے مسجدوں کو شہید کیا انہوں نے ہم نے دیکھا ہم نے نیوز میں دیکھا کہ انہوں نے مسجد کو شہید کرنے کی کوشش کیا آگ جلائی ہے یہ کام غیر قانونی ہے یہی کام یہی کام ہے ایکزیمپل بار بار دیتا ہوں کسی اور کنٹری میں ہوتا تو ہم کہتے کہ وہ گستاک ہیں وہ یہ ہیں ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہ پوچھے اب دیکھیں جب نواز شریف کو پکڑا ہے نواز شریف کا کارکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا کہ مسجدوں کو شہید کرنے کی کوشش یا روڑ جلائے یا پاک فوج پہ حملہ کیا پتھراؤ کیا اس طرح ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اب یہ دیکھیں خان صاحب کے ساتھ اگر جو انہوں نے پکڑا ہے فوج والوں نے تو انہوں نے مسجدیں جلانے کی کیا ضرورت ہے ان کو وہ اللہ کا گھر رہا اب اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ اسی طرح ہی آتا ہے جناب دنیا اس ٹیم ہم پہ ہس رہی ہے صرف انڈیا نہیں اور بھی مذہب لاہری بات ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہی ویڈیو ہے یہ پوری دنیا میں شاہ جائے گی ہم لوگ اپنا مزاگ خود بنوا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہمارے کام اچھی ہوں گے نا تو دوسری کنٹری والے ہمیں کوئی باد یا انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں ایسی سیچویشن میں ہمیں اپنے گھر پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنے جو ان سے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا پھر پھر کسی پہ الزام لگا دیں یہ جو ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا اسرائیل کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے انڈیا کی وجہ سے جی بلکل ایسی ہو رہا ہے یہ والا کہ ہم اپنے ہم خود ہی غلط ہیں ہم خود ہی غلط ہیں اگر ہم اچھی ہونا تو کوئی دوسرا بندہ ہمیں کو باد کر ہی نہیں سکتا اب دیکھیں کہ جس طرح کہ یہ دیکھیں کام کی سیچویشن دیکھ لیں ہر مارکٹ کا بندہ فری بیٹھا ہوئے کام ہی نہیں ہے بلکل یہ بہت بڑی مارکٹ ہے لاہور کی جی بینل قوامی مارکٹ ہے بوس یہ والی اور یہاں پہ دیکھیں کام ہے ہی نہیں ہے دکان دار فری بیٹھے ہوئے کوئی گپے مارا کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن کام ہوگا کیوں کہ یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کیوں گرفتار کیا دیکھیں اگر نیب نے ان کو انوائیڈ کیا عدالت میں بلائیا تو ان کا حق تھا جانا ان کا عدالت میں تو گئے تھے عدالت سے ہی تو ریسٹ کیے لیکن کیے گئے لیکن اگر جاتے اچھے طریقے کے ساتھ جاتے تو اس طرح پاک پوجھ نے حملہ نہیں تھا کرنا ان پر آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید ہے یا نہیں ہمیں نہیں لگ رہا کیونکہ بہتری ہوگی مائوس ہیں مائوس ہیں اگر بات کریں کیونکہ سچویشن ایسی ہے میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ ہمیں امید رکھنی ہے ہمیں پاکستان کو بہتر کرنا ہے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے پبلک میں اویرنس لانی ہے لیکن ابھی جس سے بھی بات کریں پہلے تو لوگ بات کر نہیں رہے آج کل کی سیچویشن میں لوگ بات نہیں کر رہے ڈر کا محول ہے یا جو بھی ہے لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان فیوچر کے لیے پور امید نہیں ہے خیر میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں امید رکھنی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام آپ کا نام بہت ایجاد میرا نام ہے میرا کھانے بھی نہیں کا کام ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کا بزنس کیسا چاہ رہا ہے اسلام جو پاکستان کی کنڈیشن ہے اسے دیکھتے ہوئے اور اس ٹائم کاروبار تو پدیشن زیرو پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں نارکل میں کسی دپان میں کسٹمر نظر آرہا آپ کے سامنے بزار سارا لاہور کا تقریبا سب سے بڑا بزار آئی بیشکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں کاروبار کا جو پاکستان کی کنڈیشن ہے عمران خان صاحب کے جو سیچویشن ہے اسے دیکھتے ہوئے اور ادارے اور پبلی کام نے سامنے ہو چکی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مریم اورنگزیب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے ہماری جو پبلیگ ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ انڈیا والے مٹھیائیے بانٹ رہے ہیں ہمارے پر یہ وہی مسلمان ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں تو مر رہے ہیں وہ اپنی فوج کو ماری فوج کو گندہ کہہ رہے ہیں انڈیا والے وہ موقع کون دے رہا ہے مریم اورنگزیب کی یہی سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بولا ہے کہ بھئی انڈیا جو ان سے ہم پہ حس رہا ہے انڈیا کی میٹیا ہم پہ حس رہی ہے تو موقع کون وہ انڈیا والوں کو تو موقع ملے اگر تو ہم پاکستانی بھائی آپس میں نہیں ایک میئے کی نہیں ہے ایک ہوں تو بھی رہے نا ہم لوگ خود ہی اپنی دکانوں کا جلا رہے ہیں کسی کی گاڑی میں سے نکال کر اس کی گاڑی کو جلا دیا کسی ہی موٹسر کو جلا دیا یہ موقع وہ ہمارے جیسے انسان ہی ہیں نا یہ جا رہا ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں ملوک کے دوسری پارٹیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امران خان صاحب دیکھیں یہ بڑے بڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے چیز کو دیکھنا کہ واقعی یہ پاکستانی ہے کہ نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے کیا کچھ ہو رہا ہے کہ گیم کھیل جانا پاکستان کا ہو رہا ہے ہمام کا ہو رہا ہے ہمام کا ہو رہا ہے ہر چیز جو ہے اس لیے نہیں کروا سکتے کہ بھئی الیکشن کے لیے سکیورٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اب اتنی سکیورٹی پروائیڈ کی جاری اس کا مطلب امران خان صاحب بھی کہیں نہ کہیں صحیح کہہ رہے تھے الیکشن کروا دیں بات ختم کریں الیکشن ہو سب سے اچھا ہے کلی کلی ختم ہو جائے گی وہ صحیح ہے وہ آجیں گے یہ صحیح ہے یہ آجیں گے کوئی بندہ آتا ہے کوئی بندہ بھی آتا ہے مغائی گم نہیں ہو سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بھی آجیں مران خان صاحب آجیں نواشری صاحب آجیں شایف ہو جائے ہم لوگ غلط ہیں ہمارے اوپر کوئی افسر لگاتے ہیں نا اس کی ڈوڈی لگاتے ہیں بھی چیک کریں مارکٹوں میں جا کے وہ خود آہا کہتے ہیں کہ یارم صحیح مہیندہ دو تو جو مردی کرو ہم ایک مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں اسلامی کنٹری میں رہتے ہیں اور مطلب چل رہی ہیں اوپر والے بھی کر دیں نیچے والے بھی نیچے والے زیادہ کر رہے ہیں ایک چیز دو سر پہ کلو ہے دکانوں کے اوپر آپ اگلی دکان پہ چل جائیں وہی سب جیس اور پہ کلو ہے وہی دو سر پہ کلو ہے سب دو دکانوں کا برہتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہے ہیں ظاہری بات ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آگے جاتی ہے لوگ دیکھتے ہیں کیا ہمیں جا رہا ہے دنیا ہس نہیں رہی ہمارے پہ ایک طرف ہم کہتے ہیں دنیا کی نمبر ون آرمی ہماری ہے دوسری طرف ہم اسی کے ساتھ ملپ اس طرح سے سب سے زیادہ بدنامی پاکستان کی ہو رہی ہے لوگ پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہیں یوں پھیکتے ہیں اٹھاؤ اس کو اس کے پیچھے کیا رہ گیا اچھا ایک بڑا انٹرسنگ سا کوئسن ہے کہ اگر اگر اللہ نہ کرے کہ کسی نیپر کنٹری میں خاص طور پر اگر انڈیا میں ایسی سیٹویشن ہوتی تو کیا ہم لوگ نہیں وہ اسے اچھال اچھال کے بتاتے بتاتے ہیں مسئلہ بھی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے خبر دکھا رہے ہیں تو وہ سچ ہے نا ہم موقع حقیقہ دکھا رہے ہیں وہ حقیقہ دکھا رہے ہیں ہم لوگوں میں جو لوگ غلط ہیں ان کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے پس یہی ہے میری بات اوپر تک جائے تو پہتری کی امید ہے آنے والے ایک سال دو سال چار سال پانچ سال کہ یہ ایسے اتماع شاہ لگا رہے جب تک یہ الیکشنوں کی کلکل نہیں ختم ہوگی جب تک یہ یہی رہے گا مسئلہ یہ ختم نہیں ہوگا چلے ہم تو یہی امید کریں گے کہ کچھ بہتری آئے پاکستان کی پبلک کو ریلیف ملے لیکن امید تھوڑی سی مشکل نظر آ رہی ہے مشکل نظر آ رہی ہے کہ ان کی لڑائی ختم ہی نہیں ہو رہی وہ آ جائیں گے تو یہ شروع آ جائیں گے دونوں کے نہیں آنا چاہیے پہلے کسی آنا چاہیے پہلے کسی آنا چاہیے پہلے جو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ بیجے یہی حل ہے اور کوئی حل آئی ہے چلیں کیسے بات کرتے ہیں پہلے جو انکل تھے جن سے بات کیا مولانا صاحب میں نے وہ ویڈیو کیسے ہینڈل کیا میں کس کس پوائنٹ پہ کیا کیا اٹھاؤں مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان سب کی باتیں سن کے ان میں سے ایک کومن پوائنٹ جو میں نے نکالا کہ ان سب نے تینوں نے اپنے ملک کو جو علمیاں کے حوالے کر دیا ہے اور مولانا صاحب کا یہ تھا کہ ہماری بھی پارٹی یہ بہت ڈنجرس چیز ہے کہ یہ پارٹی جو ہے پولٹیکل پارٹی بن گئی ہے اور جیسے کہ انہوں نے خود ہی کام مولانا صاحب نے کہ 2008 سے لے کر اب تک ہمارے لوگ بڑے نکلے ہوئے ہیں اور اب جو ہیں مولانا صاحب وہ آگے آگے جا رہے ہیں اور اپنی طرف لا رہے ہیں کہ دیکھو ساری ساسی پارٹیز وہ تو فیل ہو گئی ہماری پارٹی سے یہ at the same time یعنی میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری چیزیں انہوں نے علمیاں کے اوپر ڈال دی ہیں کہتے ہیں کہ ہم لون نہیں لیں گے شریعہ لو چلائیں گے کس طرح کریں گے پتہ نہیں نہ انہوں کے پاس کوئی پلان ہے نہ انہوں کے پاس کوئی چیز ریٹن ہے ڈاکیومنٹ میں کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس بس چلا لیں گے شریعہ لو لے کر آئیں گے اللہ کا نظام چلائیں گے ارے بھائی بتاتو تو اللہ کا نظام ہے کیا اور آج کی دنیا وہ چلے گا کیسے آپ کا سوت کے بغیر سمجھ میں نہیں آرہا میرے مگر جو تیسرا کالر تھے انہوں نے صحیح بولا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک بندہ جو ہے وہ کرپشن میں بھراوا ہے وہ رشوت لے رہا ہے اتنا اسلامی ملک ہے آپ کا تو وہاں تو فرشتے رہنے چاہیے فرشتے کہیں دکھ رہے ہیں آپ کو پیلے وہ مولانا صاحب نے کہا تا کہ پاکستان یہ اللہ کا ملک ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے یعنی پاکستان اللہ کا ملک ہے انہوں نے کہا تو پاکستان جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا ملک ہے اور جہاں پر علمیاء پیدا ہوئے تے سعودی عرب میں وہ علمیاء کا ملک نہیں ہے یار میرا باقری میں سر دکھرا تھا جلیبیاں کھا کھا کہ ماں پر میری شگر بڑھ رہی تھی but this whole thing کہ علمیاں کے بعد سے کر دیں ہم اسلامی کو لے کر آئیں گے اور بس یہی ہوگا اور باقی at least مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چند لوگوں نے یہ تو کہا کہ یہ جو وائلنس کیا گیا ہے اور اپنی مسجدیں جلا دیں اپنی مسجدیں جلا دیں بھائی پاغل ہو گئے ہو تم لوگ اپنی مسجدیں جلا دیں یعنی دوسری جگہ پہ ہوتا ہے تو بلاسمی چیختے ہو اور اپنی یہاں پر ہو رہا ہے تو اب کچھ نہیں ہے like what is this double standard so i think کہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یہ وائلنس سے نہیں ہوتا ہے تھوڑا سا شاید شعور آ رہا ہے لوگوں میں i think ان کے کالرز جو ہوتے ہیں اور ان کے جن سے یہ بات کرتے ہیں وہ تھوڑے بہت ذرا تھوڑے بہت جو ہیں وہ تمیزدار لگتے ہیں مجھ کو تھوڑی بہت ان کے اندر سنس دیکھتی ہے مولانا صاحب کے اندر تو کوئی سے ہے اللہ نہ کرے گے یہ لوگ political party میں آ جائیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اللہم یا چاہتے بھی ہیں کیونکہ اللہم یا اگر چاہتے تو ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ تو رہنمائی کرتے کہیں نہ کہیں تو ان کو دکھایا جاتا right i don't know اور یہ بات جو نہیں کہ ان کو establishment نے launch کیا ہے تو کہنے کہ establishment نے ہمارے اوپر بڑا تشدد کیا تھا ہاں تشدد کیا تھا آپ کو control کرنے کی کوشش کی تھی آپ کو last year مگر government اپنے گھٹنوں پہ آ گئی تھی اور آپ کے جتنے لوگوں کو arrest کیا تھا فورا ان کو rehabی کرنا پڑا تھا تو آپ کی اگر یہ کہنے کی بات ہے کہ ہماری power نہیں ہے تو آپ کی power ہے اور یہ power بڑھ رہی ہے اور یہ dangerous power ہے کیونکہ ان کی power سرطن سے جدا سے start ہوتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کس کو کہاں پہ لا کے رکھ رہے ہو اور اگر یہ ideology نے control لے لیا پاکستان کا تو پاکستان کا وہی حال ہونا ہے جو افغانستان کا ہوا ہے جو ایران کا ہوا ہے مولانا صاحب کہہ رہے تھا ایران دیکھو کتنا اچھا ہے ہاں وہ چند چیزوں میں آپ لوگوں سے بہتر ہے مگر اسلامی law اور وہاں پر جو rights ہیں وہ بھی وہاں پر human rights نہیں ہیں human rights violation وہاں بھی ہو رہے ہیں anyways guys آج کا ویڈیو بس یہی تک تھا مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا اور آپ کونسے ویڈیو پر میرا reaction دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے زیادہ ویڈیوز کو ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اب آپ ممبرشپ لے سکتے ہیں یوٹیوب پیٹریون یا اونلی فینس کی اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم کو پی پیل سوپر چیٹ سوپر تینکس یا یو پی آئی کے تھرو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت مہینے رکھتی ہے چلے گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس کام کو آگے بھڑھانی اور اویرنس پھیلانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونلی فینس یا سمپلی پی پیل کے تھرو سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لیے بہت مہینے رکھتی ہے